السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور کیا چل رہا ہے آپ کو کارنٹین چل رہی ہے لوگوں کی کرونا کے اندر امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے سٹے سیف کافی سارے کوششنز میرے پاس آئے تھے ریگارڈنگ دی بزنس کلاس لاؤنچ جو آئی جی اے لاؤنچ ہے اس کی استمبول کی ترکی کے استمبول ائرپورٹ کی جو نیا ائرپورٹ بنا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں اس کے اندر جیسے کہ آپ یہ دیکھیں میں لاسٹ ہیر آگست کے اندر استمبول میرا چکر لگا اور میں نے واپسی پہ لاؤنچ کو اویل کیا دو تین آپشنز ہیں لاؤنچ کو اویل کرنے کے لیے ایک تو آپ کے پاس یا تو آپ کے پاس بزنس کلاس یا فرس کلاس کا ٹکٹ ہو تو آپ اویل کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس کچھ کچھ بینکس ایسے کریٹ کارڈز دیتے ہیں جن کے اندر آپ کو لاؤنچز فری ہوتی ہیں وہ میں آپ کو یہ لسٹ ہے کچھ کریٹ کارڈز کی اور کچھ پاکستان کے کریٹ کارڈز بھی ہیں جن میں آپ کو لاؤنچز تقریباً دنیا کی آٹھ سو نو سو ائرپورٹس پہ لاؤنچز آپ کو فری مل جاتی ہیں تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں اور تیسرا آپشن کہ اگر آپ پیسے خرچ کرنا چاہے تو پیسے خرچ کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں ہر ڈیفرنٹ ائرپورٹ کی لاؤنچز کا پرائسز ڈیفرنٹ ہے مگر یہ ہے کہ آپ پہلے چیک کر لیں انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیں کہ کتنے اور یہ یاد رکھے گا نورملی جو لاؤنچز ہیں وہ اگر آپ کو چارج کرتی ہیں تو وہ صرف تین گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے کرتی ہیں اگر آپ کا سٹیز زیادہ ہے اور اگر آپ کو زیادہ رکھنا ہے لاؤنچ میں تو آپ کو دوبارہ پی کرنا پڑے گا یا اگر آپ کریٹ کارڈ ہیں اور کریٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ اگر آپ بھی اس کر رہے ہیں یا بزنس کلاس یا فرس کلاس ہے پھر تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ آٹوماتکلی آپ کو جتنے گھنٹے بھی آپ رکھیں گے وہ آپ کو فری رہے گا بات یہ کہ اگر آپ پے کر رہے ہیں تو افکورس آہ یو ہاف تو پے ایوری تھری آورز اور ٹو آورز جو بھی ان کا آہ اس لاؤنچ کا سسٹم ہے جو بھی ان کا پروسیجر ہے پریری کرتا ہے ہر ائرپورٹ ائرپورٹ اور لاؤنچ ٹو لاؤنچ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا سرویسز آپ اویل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں کافی سارے سوال تھے کہ جی لاؤنچ میں اور مدب لاؤنچ کا کیا بینفٹ کیا ہے لاؤنچ کا دیکھیں سب سے جو بڑا بینفٹ ہمیں مجھے لگا ایک تو اگر آپ کا لاؤنگ ٹرانزٹ ہے تو لاؤنگ ٹرانزٹ کے اندر آپ بنیزبت باہر آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں انہا آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو اور کھانا بھی آپ اپنی جیب سے کھائیں ویسے کریں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ لاؤنچ اگر آپ کے پاس بزنس کلاس یا پھر ڈیٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہے تو آپ اویل کر سکتے ہیں پیسوں میں اگر آپ اویل کرتے ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بینفیشل رہے گا کیونکہ آلیڈی اگر آپ اتنے زیادہ پیسے سات آٹھ ہزار روپے پاکسانی یا تقریباً پچاس ساٹھ ڈالر یا ست اسی ڈالر اگر آپ دے رہے ہیں تین گھنٹے کے لیے تو ایڈونٹ تنگ سو کہ ایٹ ویل ورٹ کہ آپ اسے بہتر ہے کہ پھر باہر رک جائیں اگر آپ کو شوق ہے آپ کے پاس ایکسٹر پیسے ہیں اگر آپ اسے بہتر ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹنگ کرنی ہے کانفرنس ہال ہے اور ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے آپ کو پیس فول انوائرمنٹ ہے اور کچھ ائرپورٹ پہ آپ کو سلیپنگ لاؤنچز بھی ملتی ہیں اگر آپ سوچ سونا چاہتے ہیں آپ کے لمبا ٹرانزٹ ہے سات آٹھ گھنٹے کا ٹرانزٹ آ گیا ہے تو آپ آپ سلیپ آور دیر اور سب سے مہین چیز کھانا کھانا اگر آپ کھانے کیلئے بہت ساری لاوازمات آپ کو بہت بڑا مینیو مل جاتا ہے الحمدللہ پاکستان کے کچھ لاؤنچز کا ایکسپیرنس رہا ہے جو سی آئی پی لاؤنچز سے کہتے ہیں اس میں تو ریفریشمنٹ ہوتی ہے خالی مگر باقی کنٹریز کا جب وزٹ کیا اور لاؤنچز کو ایکسپیرنس کیا تو اس کے اندر جو ہے کافی مدد پراپر میل ملتا ہے مدد اگر آپ صبح کے ٹائم پہ جاتے ہیں رات کو جیسے تین چار بجے کے بعد اگر آپ کی فلائٹ ہے صبح دس گیارہ بے تک تو آپ کو پراپر برک فاسٹ کے آئیٹمز ملیں گے اس میں آپ کچھ ائرپورٹس میں آپ کو وہ لائیو فریش ایکس بھی بنا کر دیتے ہیں اسی ٹائم ہاف رائے یا آملیٹیا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں پانکیکس ہو گئے اور اگر آپ بارہ سے لے کے پانچ چھے بے تک اگر ہوتے ہیں تو آپ کو لنچ ملتا ہے اور اگر آپ رات کے ٹائم ہوتے ہیں جیسے سات آٹھ بجے اگر آپ اسے لائنج کو یوز کر رہے ہیں تو وہ ڈینر آف کورس آپ کو ملے گا تو وہ یہ ایک بینفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی رینج ہوتی ہے کھانے کی آپ کو کیا پسند ہے اس میں کچھ پرابلمز جو مجھے فیل ہوئیں جیسے سائپرس کے اندر ہم گئے تو سائپرس میں آف کورس وہ نون مسلم کنٹری ہے تو نون مسلم کنٹری میں آپ کو حلال فوڈ نہیں ملے گا اس میں پھر آپ کھانے کو تقریباً آپ کھانا نہیں کھا سکتے بتاپ انٹلنلنیس کے آپ جوسوس بھی لیں یا کون فلیکس کھا لیں اگر آپ صبح میں ہیں یا فروٹس فریش فروٹس آپ لے کے یا ویجیٹیبلز لے کے کھا سکتے ہیں تو وہ بھی کوشش اچھا آئلز جو ادھر پڑے ہو ہوتے ہیں تو وہ کوشش کیا کریں کہ نہ یوز کریں صرف اگر آلیو آئل اگر ہے تو وہ یوز کر لیں وہ آف کورس آلیو آئل تو سائی ہوگا باقی آئلز کو تھوڑا آئٹ کریں اور باقی رہ گیا کچھ لوگ کچھ لاؤنچز کے اندر آپ کو شاور کا بھی آپشن ملتا ہے آپ جا کے شاور لے سکتے ہیں فریش ہو سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ یہ دیکھیں استمبول کے اندر بڑا زبردست ہمیں مساج ملا مساج کر سکتے ہیں مساج کروا سکتے ہیں ٹوٹلی فری فور وزیٹرز تو بڑا مزہ آیا مساج کرانے میں بڑا ریلیکس ہو گئے اگر آپ لانگ ٹرانزٹ پہ ہیں اور لانگ جرنی پہ ہیں لانگ ٹریول پہ ہیں اور آپ کے آگے کی نیکس سلائٹ بھی بہت لمبی ہے تو آپ یہ آویل کریں استمبول کے ائرپورٹ پہ اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو بہت بہت ریلیکس فیل کریں گے آپ لوگ اس کے علاوہ کافی مطلب یہ ساری بینیفٹس ہیں آپ کے پاس تو اس میں کہ پیسوں کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ اٹول ورٹ اٹ بٹ فری افکورس اٹول ورٹ اٹ اگر آپ کے پاس کریڈ کارڈ ہیں میں آپ کو کریڈ کارڈ کی ڈیٹیلز بتاؤں گا انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر کے کون سے پاکستان کے سپیشلی پاکستان کی کون سے کریڈ کارڈ ہیں جن پہ آپ دنیا کی تقریباً ساتھ سو سے آٹھ سو لاؤنچز فریلی یوز کر سکتے ہیں کچھ کارڈ ایسے ہیں جن میں انلیمیٹڈ ہے اور کچھ کے اندر آفکورس لیمیٹڈ ویجٹس ہیں اور اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹنز اس بارے میں ہو تو پلیز کامنٹ میں مجھے آپ لکھ کر بھیجئے میں آپ کو آفکورس اس پر ریپلائے کروں گا اور اگر اس ویڈیو کو آپ نے لائک کیا ہے تو پلیز لائک کا پٹن دبائیے اور اس ویڈیو کوئی ساتھ سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کوئی ساتھ سکتے ہیں اور اگر اس ویڈیو کوئی ساتھ سکتے ہیں سکتے ہیں جی انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ